عثمان زفر آج نیود اسلام آباد خواب پختون خا کے حساس ترین زلہ ہنگو میں نوے محرم الحرام کے تمام دس علم و ذلجنہ کے ماتمی جلوس مقرر راستوں سے ہوتے ہوئے اپنی منزل پر اختتام پذیر ہو گئے وزیر تفصیل بتائیں گے تاریخ مقلب پختون خا کے حساس ترین زلہ ہنگو میں نوے محرم الحرام کی مناسبت سے دس علم و ذلجنہ کے ماتمی جلوس برامد ہوئے جو مقرر راستوں سے ہوتے ہوئے سر سکورٹی حسار میں اپنی منزلوں پر پہنچ کر اختتام پذیر ہو گئے ماتمی جلوسوں میں ازاداروں نے ماتم سینہ کوبی اور نوہا گری کے ذریعے کربلا کے معصومین اور شہدہ کربلا کو خراج تحسین پیش کیا ہنگو میں ماتمی جلوسوں کے موقع پر موبائل فون سروس موطل اور دفعہ 144 کا نفاظ رہا جبکہ 4500 سکورٹی جوان بھی امن و امان کی فضاء کو برقرار رکھنے کے لیے تینات رہے جلوسوں کے اختتام پر امام بارگاہوں میں مجالس ازاد کا انعقاد جاری ہے جن میں ازاکرین اور مقررین واقع کربلا کے پاس منظر اس کے معاشرے پر اثرات اور اسلامی اقدار و اہمیت کے احیاء کے لیے خانوادہ رسول کی قربانیوں کو اجاگر کیا جا رہا ہے آج کل دنیا یزید تو یہ سمجھتا تھا کہ میں نے حسین کو قتل کر دیا یزید تو یہ سمجھتا تھا کہ میں نے حسین کی بچوں کو بھی مان دیا میں نے حسین کے خیلوں کو جہا دیا میں نے صداقتوں کا ناسودہ کیا حسین باطل کے دل میں رہ گئی حسرت خرید کی کیمرامین منظور خان کے ساتھ تارک مغل آج نیوز ہنگو آزاد کشمیر میں نو محرم الحرام کے ماتمی جلوز نماز مغربین سے قبل اختتام وزیر ہو گئے مزفر آباد میں بیلا نور شاہ سے پولیس اور رزاکاروں کے سیکیورٹی حصار میں اثر کے وقت پر آمد ہونے والا ماتمی جلوز مرکزی امام بارگاہ پیر علم شاہ بخاری پہنچ کر اختتام وزیر ہوا جلوز کے راستے میں دودھ اور تھنڈے مشروعات کی سبیلیں لگائی گئی تھی آزاد کشمیر کے زلہ باغ نیلا موجی